اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر قضرت ناظرین آج آپ کو بتائیں گے کہ کرونا وائرس کے اثرات کتنے سالوں تک رہیں گے ہاورڈ یونیورسٹی کے ماہرین کی تحقیق کے مطابق کرونا وائرس کے اثرات اگلے دو سال تک رہ سکتے ہیں امریکی یونیورسٹی ہاورڈ کی ایک نئی تحقیق میں حد چھے کا اظہار کیا گیا ہے کہ لاکھ لون کے بعد کرونا وائرس کے پھیلنے کے پیشے نظر دو ہزار بائیس تک سوشل ڈسٹنسنگ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کیونکہ وائرس کے اثرات کم از کم اگلے دو سال تک اس پر ایس پر رہنے کے امکانات ہیں تھنڈے موسم میں ایک عام ندلہ کام کی صورت میں لگنے والا نیا نوبر کوڈو نائنٹین ایک موسمی وبا کی صورت اختیار کر سکتا ہے بدلتے اور ہر سال آنے والے تھنڈے موسم میں جیسے دوسرے عام فلو وائرس کی شکایت ہوتی ہے اسی طرح کرونا وائرس بھی ہر سال تھنڈے مہینوں میں پلٹ کر واپس آ سکتا ہے تحقیق کرنے والے کے مطابق تاہال اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ پوری دنیا کو اپنی رپیٹ میں لینے والے اس وائرس کی یہ حالیہ لہر پوری دنیا سے کب ختم ہوگی مگر تحقیق کے نتیجے کے بعد یہ بابسوط طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ وائرس ایک بات کے لاکڈون یا سوشل ڈسٹینسنگ سے ختم نہیں ہوگا امریکی یونیورسٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک اس کی ویکسنگ تیار نہیں ہو جاتی سوشل ڈسٹینسنگ اور لاکڈون کو ہی علاج کے طور پر استعمال کرتے ہوئے زیادہ وقت دینا ہوگا تحقیق میں کہا گیا ہے کہ لاکڈون اور سوشل ڈسٹینسنگ بڑھانے سے ہی حسب طالب میں طبعی عملے اور ویکسن تیار کرنے والے سائنس دانوں اور ماہرین کو مدد مل سکتی ہے کہ وہ اپنا کام اس دوران صحیح طریقے سے کر سکیں لاکڈون ختم کرنے یا سوشل ڈسٹینسنگ کا فارمولہ نہ بنامے سے یہ وہ بائی مرض پھیلتا جائے گا اور حالات مزید سنگین ہوتے جائیں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے فارمولے پر عمل کریں ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے گینٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے